بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب مجھے اغوا کیا گیا جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسم نمبر آٹھ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے میں ارز کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بل ترتیب سننے کے لیے مکمل پلی لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس نے غم میں ڈوبی ہوئی مسکراہت سے کہا بہن بنا لینا آسان ہے لیکن یہ رشتہ کوئی کوئی مرد نبھاتا ہے میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ میں یہ رشتہ نبھاؤں گا بشرت یہ کہ وہ بھی اس رشتے کا احترام کرے میں نے سنا ہے کہ ارشد کی بیوی بڑی سخت بیمار ہے اس نے کہا آپ جائیں اور اسے دیکھیں میں کیوں اسے دیکھوں میں نے انجان بن کر پوچھا کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہ قتل کا دوسرا کیس ہے قتل کا دوسرا کیس جی اس نے بڑی زہریلی مسکراہت سے کہا ارشد نے اسے کچھ کھلا دیا ہے تم کیسے جانتی ہو مجھے شک ہے کہ اس نے اس معصوم کو ڈنک مار دیا ہے تو یہ اس نے تمہاری خاطر کیا ہوگا جی اس نے دانت پیس کر کہا میری خاطر اس نے میرا سہا گجار دیا اور اپنا گھر برباد کر دیا ہے میں نے اسے ایسے تو نہیں کہا تھا تم نے کیسے کہا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے جواب دیا میں اپنے خاون کو بتانا چاہتی تھی کہ تم عیش کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں میں نے ارشد کو بھائی بنا کر ایک ڈراما کھیلا تھا اس نے لمبی آہ بھری اور کہنے لگی گھڑی جو گزر جاتی ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آتی میں آج پچتا رہی ہوں کہ میں کیا فیصلہ کر بیٹھی تھی اس کے آنسو بہ نکلے اس نے اپنے آپ پر کابو پانے کی کوشش نہ کی تھی آنسو بہتے بہتے اس کی سسکیاں نکلنے لگیں اور پھر وہ ایسی بے کابو ہوئی کہ مو پر دپٹہ ڈال کر اور اوپر ہاتھ رکھ کر ہچکیاں لے لے کر روتی رہی بہت دیر روتی رہی میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تسلی دلا سے دیئے کچھ اس کی دل کی باتیں کی وہ سنبھل گئی اور عجیب سے لہجے میں پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے میں نے آج سنا ہے ہاں میں نے اسے گرفتار کر لیا ہے اس کی بیوی کو دیکھنا اس نے کہا وہ تو تندرست عورت تھی اچانک اسے کیا ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں عرشت کے خلاف بے شمار نفرت بھری پڑی ہے میں نے کہا تم کوئی ثبوت بھی دے سکتی ہو نفرت اس نے ایک بار پھر دانت پیسے اور ہاتھ لمبا کر کے میری کلائی پکڑ لی اس نے کہا میرے دل میں انتقام نے اتنی آگ لگا دی ہے کہ میں عورت نہ ہوتی تو ایک ہاتھ میں اس کی گردن جکڑ کر اسے مار دیتی اس نے اتنی زور سے میری کلائی اپنی انگلیوں میں جکڑ لی کہ اس کی انگلی کے دباؤ سے میری کلائی کی ہڈی درد کرنے لگی اس نے میرا کام آسان کر دیا تھا میں نے اسے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ سنا دے پھر میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے کچھ اس نے تفصیلی جواب دیے اور جب میں نے اپنے مخصوص مشفقانہ اور دوستانہ انداز کا مظاہرہ کیا تو اس نے راز کی وہ بات بھی کہہ دی جو عورت کم ہی زبان پر لائے کرتی ہے اس نے مجھے ذرہ بھر ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ گرفتاری سے خوف زدہ ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر غبار بھرا ہوا ہے جو وہ نکالنا چاہتی ہے میں کوئی ایسا اناڑی تو نہ تھا کہ اس کی باتوں کے جادو میں آ جاتا یا اسے دکھی اور خوبصورت عورت سمجھ کر اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا میں تو انسان کا سایہ دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کس چال چلن کے آدمی کا سایہ ہے اس کے بیان کو میں اسی کے الفاظ میں ذرا اختصار سے پیش کر دیتا ہوں اس میں ہندو لڑکی کا ذکر کم کروں گا کیونکہ اس نے اس لڑکی کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں اس نے کہا مجھے اپنے خاون سے اور خاون کو مجھ سے محبت تھی یہ صرف میان بیوی کی چاہت نہیں صحیح معنوں میں محبت تھی میرے دو بچے پیدا ہوئے ہم دور دور کی چھاؤنیوں میں رہے وہ بڑی ہی منحوس گھڑی تھی جب میرے خاون نے اس چھاؤنی میں تبادلے کی کوشش شروع کر دی میں بھی خوش تھی کہ اپنے شہر میں رہیں گے خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا تبادلہ ہو گیا یہاں بنگلہ بھی جلدی مل گیا مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ میرے خاون کو ایمی ایس میں بھیج دیا گیا جب گھر میں حلال کی تنخواہ آتی تھی تو برکت سکون اور خوشی تھی ایمی ایس کی حرام کی دولت آنے لگی تو گھر میں علو بول گئے گھر میں شراب بھی آئی بدکار عورت بھی آئی خاون نے مجھے بھی بے حیائی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی کرنل جانسن جیسا کافر بھی آیا جس نے مجھے بدکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی وہ ہندو فہشہ بھی میری محبت میری خوشیاں اور میرا سہاگ چھین کر لے گئی میں نے اپنے گھر میں اسے ننگا دیکھا اور کرنل جانسن کے ساتھ اور اپنے خاون کو لڑکی کے ساتھ کتوں کی حالت میں دیکھا میں نے خاون کے پاؤں بھی پکڑے بہت روئی محبت کی قسمیں دیں بچوں کے واسطے دیئے مگر شراب رشوت اور عورت نے اسے اندھا کر دیا تھا ان حالات نے مجھے بھی اندھا کر دیا لیکن میری نیت بری نہیں تھی میں نے اپنے خاون کو جھٹکا دینے کے لیے ایک بات بنائی اس کے لیے میں نے عرشت کو منتخب کیا عرشت اتنا برا آدمی نہیں تھا جتنا برا بعد میں ثابت ہوا برادری میں ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے کسی گھر میں چلا جائے گھر کی جوان لڑکیاں بھی اس سے ہجاب نہیں کرتی بوڑیاں اسے بیٹا سمجھتی ہیں کسی بھی گھر کے مرد اس کا گھر میں آنا جانا ناپسند نہیں کرتے وہ زندہ دل انسان ہے اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ رنڈیوں کا گانا سننے جاتا ہے سب کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے لیکن ایسا کوئی نہیں ملتا جو یہ کہے کہ اس نے اسے شراب پیتے دیکھا ہے برادری کے دائرے میں ایک نیک پاک انسان ہے باہر جا کر وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں سب اس کے احسان مند ہیں لیکن اس میں یہ نقص ہے کہ بڑھ ہاکتا ہے اور غیر ضروری حد تک دلیر ہے میرے میکے کے گھر میں اس کا بہت آنا جانا تھا بدقسمتی سے میں بھی زندہ دل تھی طبیعت حسنے کھیلنے کی طرف آمادہ رہتی تھی میری ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے قابل رشک تھی کوئی فکر فاقہ نہ تھا اس سے میری زندہ دلی قائم رہی بلکہ بڑھ گئی جب خاون میرے ہاتھ سے نکل گیا اور ہندو لڑکی کے جال سے اس کا نکلنا محال ہو گیا تو میں نے ایک روز عرشد کو اپنے یہ سارے حالات بتا دیئے اس نے پہلی بات یہ کہی کہو تو اس کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں ہم میں بہنوں بھائیوں والی بے تکلفی تھی میں نے اسے کہا کہ میرا خامند ایسا برا اور بدنیت آدمی نہیں وہ اب بھی مجھے چاہتا ہے لیکن جس جال میں وہ فس گیا ہے اس میں سے نکالنے کے لیے ایک جھٹکے کی ضرورت ہے اس کی ترقیب یہ ہے کہ تم میرے بنگلے میں آنا شروع کر دو اور ہم اس طرح کی ایکٹنگ کریں گے جیسے ہم نے آپس میں ناجائز بے تکلفی پیدا کر لی ہے عرشد میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ سکھوں کی طرح سوچتا کم ہے جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے اگر ضرورت پڑے تو سوچتا بعد میں ہے وہ نتائج کی پرواہ نہیں کیا کرتا اگر میں بے اکل ہو گئی تھی تو اسے اکل سے کام لینا چاہیے تھا میرے جذبات ایسی بری طرح کچلے گئے تھے کہ میری تو اکل ہی ماری گئی تھی اس نے میری سکیم سنی تو جھوم کر بولا لو کل ہی لو اس روز میں ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی دوسرے دن بنگلے میں چلی گئی اسی شام عرشد آ گیا میرا خامند گھر تھا اسے عرشد نے رسمی سا سلام کیا اور میرے پاس آ گیا اس کے بعد وہ دوسرے تیسرے دن آ جاتا اور میرے پاس بیٹھا رہتا بعض اوقات میں اسے کہتی کہ وہ پانچ چھ دن نہ آئے وہ اتنے دن نہ آتا تو میں خامند سے کہتی کہ میں ذرا گھر جا رہی ہوں اسے یہ شک ہو جاتا کہ عرشد اتنے دن سے نہیں آیا اس لیے میں اسے ملنے جا رہی ہوں پھر میں عرشد کے ساتھ پکچر دیکھنے بھی گئی اور ایک بار میرا خامند باہر سے آ رہا تھا تو میں اس کے قدموں کی آواز سن کر عرشد کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی خامند کمرے میں آیا تو میں چہرے پر بناوتی گھبراہت پیدا کر کے پرے ہو گئی خامند کا رنگ بدل گیا وہ سمجھا کہ اس نے ہمیں موقع پر پکڑ لیا ہے اس رات میری اور خامند کی بہت تو تو میں میں ہوئی اس نے کہا کہ عرشد سے تعلق توڑ لو میں نے اسے کہا کہ تم اس ہندو لڑکی سے تعلق توڑ لو میں پہلے آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں میرے سر پر قرآن رکھ دو میں کہوں گی کہ عرشد کے اور میرے تعلقات بہن بھائیوں جیسے تھے خامند نے مجھے اسی طرح محبت کے واسطے دیئے جس طرح میں نے اسے دیئے تھے مگر میں حیران ہوں کہ وہ اتنی محبت کے باوجود میری بات کیوں نہیں مانتا تھا اور ہندو لڑکی سے تعلق کیوں نہیں توڑتا تھا آخر ایک روز ہم میں اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ میں میں کے آگئی سات آٹھ دنوں بعد خامند آیا اس نے بہت منت کی کہ واپس چلو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں نہ گئی میں اسے بہت پریشان کرنا چاہتی تھی عرشد میرے پاس آتا رہا میں اس کے گھر جاتی رہی اس کی بیوی بدو سی لڑکی ہے اس میں ذرہ بھر پھرتی اور چلاکی نہیں عرشد نے اس کے متعلق کبھی بات نہیں کی تھی اب اس نے اپنی بیوی کے خلاف باتیں شروع کر دیں اس سے بیزار رہنے لگا میں اسے اس رویے سے منع کرتی تھی ایک روز عرشد نے کہا مجھے خدا سے یہ شکایت ہے کہ اس نے تمہیں میری بیوی کیوں نہیں بنایا میں اپنی عادت کے مطابق ہس پڑی وہ اس قسم کا مزاک تو کیا ہی کرتا تھا مگر اس روز کے بعد وہ اسی قسم کی باتیں کرنے لگا اس کا لبو لہجہ اور انداز بدلنے لگا ایک روز میں اس کے گھر گئی اس کی بیوی غسل خانے میں تھی عرشد کو میں نے پہلی بار جذباتی کیفیت میں دیکھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر جذباتی لہجے میں کہا اتنے دن انتظار نہ کروایا کرو اس نے میرے دپٹے کا پلو ہاتھ میں لیا اسے چوما اور دپٹا اپنے مو پر پھیر کر پلو سلیکے سے میرے کندھے پر ڈال دیا میں فیصلہ نہ کر سکی کہ اس کی اس حرکت کو پسند کروں یا اسے کہوں کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے پھر اس پر میری محبت کا جنون سوار ہو گیا ادھر برادری میں ہم دونوں پر تحمتیں لگنے لگیں سب سے پہلے مجھے ماں نے بتایا کہ لوگ ہمارے متعلق باتیں کر رہی ہیں میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ سب بکواس ہے میں نے عرشد سے کہا کہ اب ہمارا زیادہ ملنا ٹھیک نہیں برادری میں بکواس ہو رہی ہے مگر اس کی شگفتہ شخصیت کے زیر اثر میں نے اس کی یہ بات تسلیم کر لی کہ بکواس کرنے والے پھر بھی کریں گے مجھے پتا چلا کہ عرشد نے اپنی بیوی کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے طلاق لے لے یہ بات مجھے اس کی بیوی نے بتائی تھی میں نے عرشد کو خوب لتارا میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے بیتابی سے مجھے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی اگر تم اس عورت کو میرے گھر میں دیکھنا چاہتی ہو تو زہر کھاؤ اور مر جاؤ جب تک تم زندہ ہوئیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں اسے دھدکارنا نہیں چاہتی تھی اسے ہوش میں آنے کو کہا مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا میں نے اسے کہا کہ تم سے ملنا چھوڑ دوں گی میں اس نے کہا یہ بھی کر کے دیکھ لو نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ میرے لیے نہ میری بیوی کے لیے میں اس سے ڈرنے لگی سچی بات یہ بھی ہے کہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی اس نے محبت کے جذباتی اظہار کے سوا کوئی اور حرکت نہیں کی تھی جسے آپ نازیبہ یا فہش کہہ سکیں لیکن میں اسے بھی بے جا سمجھتی تھی مجھے ڈر یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو میرے خلاف یہ تحمد سچ ثابت ہو جائے گی کہ میں نے ارشد کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے یہ وجہ بھی تھی کہ میں نے ارشد سے تعلق توڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا دن گزرتے گئے اور ارشد بہت تیزی سے جذباتی ہوتا گیا میں اسے تین چار روز نہ ملتی تو اس کا نوکر کوچوان کسی کام کے بہانے میرے گھر آتا اور اشارہ کر جاتا کہ ارشد بلا رہا ہے میں نے اپنے والدین کو یہ دھوکہ دینا شروع کر دیا کہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلتی اور ارشد کے گھر چلی جاتی اس کی وہ زندہ دلی ختم ہو چکی تھی جو مجھے اچھی لگا کرتی تھی مجھے کہتا تھا کہ میرے سامنے بیٹھی رہو میں اس کی بیوی کی موجودگی میں اس کے پاس الگ بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی مگر ارشد نے اپنی بیوی کو بالکل ہی نظرانداز کر دیا تھا میں اس کے کمرے سے اٹھ کر اس کی بیوی کے پاس جانے لگتی تو وہ مجھے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیتا ایک روز پتا چلا کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا ہے اس کی بیوی نے ہم دونوں کو بہت ہی بدنام کر دیا تھا وہ ہر جگہ کہتی پھرتی تھی کہ میں نے اس سے اس کا خاون چھین لیا ہے میں نے جب سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہ اب وہ اسے واپس نہیں لائے گا تو میں اس کے گھر چلی گئی اس روز تو میں اس کے آگے رو پڑی اور کہا کہ اپنی بیوی کو گھر بھیج کر اسے کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے بدنامی کے مگر وہ تو جیسے اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا پہلے مجھے اپنے سامنے بٹھاتا تھا اب اپنے پاس بٹھا لیتا اور میرے ساتھ اس طرح کھیلنے لگتا جیسے بچہ ماں کے ساتھ کھیلتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے نہیں ملوں گی یہ قطع تعلق کا فیصلہ تھا جس پر میں دو دن سے زیادہ عمل نہ کر سکی اس کا کوچوان مجھے بلانے آیا تو میں نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ پہلے اپنی بیوی کو گھر لاؤ پھر آؤں گی میں برادری میں بہت بدنام ہو چکی ہوں اس نے مجھے جواب بھیجا کہ اگر میرے ساتھ دوستی ترق کر دو گی تو میں یہ مشہور کر دوں گا کہ تمہارے ساتھ میرے تعلقات ناجائز ہیں اسی لئے میری بیوی اپنے گھر چلی گئی ہے اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں تمہارے خاون تک کو یقین دلا دوں گا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس سے طلاق لینا چاہتی ہو مرد صبح و شام جھک مارتا ہے اس پر کسی کی انگلی نہیں اٹھتی عورت کو صرف شک پر فہشہ اور بدکار کہہ دیا جاتا ہے میں عورت تھی عرشد کو جانتی تھی وہ جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا وہ بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا کچھ ڈر تھا اور کچھ غصہ کہ میں اس کے گھر چلی گئی اس نے مجھے کوئی تانہ نہ دیا نہ ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دے کر بلا لیا ہے اس روز وہ بہت جذباتی تھا نہ روا حرکتیں بھی کرنے لگا میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ اس نے مجھ پر ایسا اثر ڈال دیا تھا کہ میں اس سے آزاد ہونے کی حمد نہیں کر سکتی تھی میں نے اسے ایسی حرکتوں سے روکا تو اس نے دست درازی ترک کر دی اس کی بجائے نہائیت تحمل سے اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ میری عزت اور بدنامی اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ ہی وہ محبت کا اظہار بھی کرتا رہا یہ حقیقت ہے کہ وہ محبت کا مجھے فریب نہیں دے رہا تھا مگر وہ بلیک میلنگ کا جو حربہ استعمال کرنے کی تھان چکا تھا میں اس کے سامنے کمزور پڑتی گئی آخر میں نے اس کی منتیں شروع کر دیں کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور بدنامی سے بچائے ہمارے درمیان بہت باتیں ہوئیں آخر اس نے مجھ سے ایسی قیمت مانگی جس کے تصور سے ہی میں کانپ گئی لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ اس نے مجھے ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا کہ میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا پھر میری جو حالت ہوئی میں وہ بھی بیان نہیں کر سکتی میں نے ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ ابھی اپنے خاون کے پاس چلی جاؤں گی اور اسے بتاؤں کہ وہ تو زلیل ہوا ہی تھا اس نے مجھے بھی زلیل کروا دیا ہے لیکن اس کی ذمہ داری مجھ پر آئید ہوتی تھی پھر میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ چلو قیمت تو بڑی شرمناک ادا کی ہے لیکن اس عجیب و غریب دوستی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی مگر یہ میری خوش فہمی تھی عرشد سے رخصت ہونے لگی تو وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ یقین کریں کہ وہ عرشد جو کسی انسان کے آگے کیا سر جھکائے گا خدا کے آگے بھی سر نہیں جھکاتا میرے سامنے گھڑنوں کے بل بیٹھ گیا اور میرے پاؤں پکڑ کر سر میرے پاؤں پر رکھ لیا میں اسے اٹھاتی تو وہ سر اٹھاتا ہی نہیں تھا میں پیچھے ہٹی تو اس نے میرے ٹخنیں مضبوطی سے پکڑ لیے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا میں اس کے سامنے بیٹھ گئی کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا میں بھی جذباتی ہو گئی میرے آنسوں نکل آئے میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے بہن کہہ کر ناپاک کیا ہے میں تمہیں بخش دوں گی خدا تمہیں نہیں بخشے گا اس نے مجھے بٹھا لیا اور عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا میجر تمہیں طلاق دے دے تو میرے ساتھ شادی کر لوگی میں نے اس سے رخصت ہونے کے لیے کہہ دیا کہ میں طلاق لوں گی ہی نہیں اگر طلاق ہو بھی گئی تو تم اپنی بیوی کا کیا کرو گے پھر مجھے اپنا سمجھو میں بڑی ہی روح کش پریشانی میں وہاں سے نکلی تیسرے روز کا واقعہ ہے کہ صبح و صویرے صویرے میرے خاون کا اردلی سخت گھبراہٹ میں میرے گھر آیا اور یہ خبر سنائی کہ میجر صاحب قتل ہو گئے ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ بنگلے میں پولیس کا پہرہ ہے اور لاش ہسپتال لے گئے ہیں میں کس طرح ہسپتال پہنچی مجھے یاد نہیں میرے ہوش گم ہو گئے تھے میرے بچوں کا باپ جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا مارا گیا تھا لاش کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا میں اس کمرے کی طرف دوڑتی تھی جہاں ظالم میرے سحاق کو چیر پھاڑ رہے تھے معلوم نہیں وہ کون تھے جو مجھے پکڑ پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹ رہے تھے پھر میں نے اپنے میجر کی لاش دیکھی لاش گھر آئی گھر سے بھی چلی گئی اور میرے سحاق کی بات ختم ہو گئی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قاتل عرشد ہے مگر میں نے ہونٹ سی لیے تھے ڈرتی تھی کہ اس کا نام لیا تو وہ کہہ دے گا کہ اپنے خاون کو میں نے قتل کروایا ہے معلوم نہیں کتنے دن گزرے عرشد کا نوکر آیا اس نے مجھے اشارہ کیا میں فوراں عرشد کے گھر چلی گئی اسے جاتے ہی کہا کہ اس نے میجر کو قتل کیا ہے وہ قسمیں کھانے لگا اور بولا تم مجھ پر الزام آئد کر رہی ہو اور میں قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں اگر اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تو اسے پولیس سے چھین کر تمہارے گھر لیاؤں گا اور تمہارے دروازے پر اس کی شے رگ پر چھوری پھیر دوں گا میں تمہارے خاون کے خون کا بدلہ ایک درجن آدمی قتل کر کے لوں گا مجھے اس پر اعتبار آ گیا اس نے میرا غصہ تھنڈا کر دیا اور پھر اس نے نہائیت اچھے طریقے سے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا میں نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو گھر لے آئے تم اسے طلاق نہیں دے سکتے اسے گھر میں بسا لو میں اپنے گھر چلی گئی پھر سنا کہ ارشد اور بیوی کا سمجھوتا ہو گیا ہے میرے ابا جان بھی اس میں شامل تھے اور پھر معلوم ہوا کہ ارشد اپنی بیوی کو گھر لے آیا ہے اس کے بعد یہ خبر سنی کہ اس کی بیوی اچانک بیمار ہو گئی ہے پھر یہ کہ اسے ہسپتال لے گئے ہیں برادری کی عورتیں اسے دیکھنے گئی تھی میری امی بھی گئی تھی انہوں نے جو حالت آج بتائی ہے اس سے مجھے شک ہوا ہے کہ اسے ارشد نے کچھ کھلا دیا ہے پرسوں یہ اطلاع ملی کہ ارشد اور اس کا نوکر کوچوان حوالات میں بند ہیں اور ان پر الزام میرے خاون کے قتل کا ہے تو میں نے اپنی امی سے کہا یہ جھوٹ نہیں میرے خاون کا قاتل ارشد ہے امی نے مجھے سختی سے ڈانٹا کہ برادری کا معاملہ ہے میں چپ رہوں میں چپ ہو گئی لیکن دل جلنے لگا میں پاگل ہوئی جا رہی تھی دل میں کئی بار آئی کہ کسی کو بتائے بغیر پولس سٹیشن چلی جاؤں اور کہوں کہ قاتل یہی ہے ابباجان نے جب مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں فوراں تیار ہو گئی مگر آپ کے سامنے آئی تو میں گھبرا گئی اللہ آپ کو اس نیکی کا عجر دے گا کہ آپ نے مجھے بہن کہا اور تھانے داروں کی طرح بات کرنے کے بجائے بھائیوں کی طرح بات کی میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے آپ کو سنایا ہے اس کے درمیان میں اس سے سوال میں پوچھتا رہا بعد میں کوئی ایک گھنٹے جرا کی اور میں نے یہ رائے قائم کی کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے اس نے یہ تو کئی بار کہا تھا کہ میں عرشد کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں میں نے اسے بتا دیا کہ وہ میجر کے قتل میں پکڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بھی زہر دیا ہے وہ شاید کل تک ختم ہو جائے گی پھر میں نے اسے کہا کہ اگر وہ عرشد کی لاش دیکھنا چاہتی ہے تو اسے گواہ بن کر عدالت میں جانا پڑے گا وہ جھجک گئی کہنے لگی کہ میں یہ سارا بیان بھری کچھ اہری میں نہیں دے سکوں گی میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور اسے کہا کہ بیان کا کچھ حصہ گواہی میں غیر ضروری ہے مختصر یہ کہ میں نے اسے گواہی کے لیے تیار کر لیا اور اسے کہا کہ میں اسے وہ بیان اچھی طرح یاد کروا دوں گا جو اسے عدالت میں دینا ہوگا اس کے باپ کو میں نے بلا کر بتایا کہ میجر کا قاتل عرشد ہے اور آپ کی بیٹی کو شہادت کے لیے عدالت میں آنا پڑے گا میں تھانے پہنچا تو رات کے سوہ بارہ بچ چکے تھے صبح ساڑھے آٹھ بجے سیول ہسپتال سے فون آیا ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ عرشد کی بیوی مر گئی ہے اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کچھ مواد اور خون پہلے ہی مطلوبہ رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا تھا میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ لاش کسی کو نہ دے میں فوراں ہسپتال گیا لاش قبضے میں لے لی پوسٹ مارٹم کا بندوبست کروایا دیگر کاغذی کاروائی کی اور جب شام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی تو سارے شکوک رفا ہو گئے مرنے والی کو زہر دیا گیا تھا میں نے عرشد کو حوالات سے نکلوایا اور اسے دفتر میں بٹھا لیا اتفاق سے اس نے واردات کے وقت والے شوز پہن رکھے تھے میں نے اسے اس کے شوز کے کھرے کا مولڈ دکھایا اور اس کے دائیں جوتے کی گھیسی ہوئی ایڑی دکھائی اس پر کچھ اثر نہ ہوا میں نے اسے کہا کہ اب اگر وہ لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرتا پھرے کہ وہ بے گناہ ہے تو اس کی کوئی نہیں سنے گا اس نے جواب دیا مجھے اپنے گناہ کا علم ہی نہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تم اقبال جرم کر کے آلہ قتل کی خود ہی نشاندہی کر دو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گا میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا اس نے نیڈر ہو کر بے پرواہی سے کہا کیسا اقبال جرم کروں تمہاری مرضی میں نے کہا کہو تو تمہاری دونوں وارداتوں کی پوری کہانی تمہیں سنا دوں تمہارا کوچوان سلطانی گواہ بن چکا ہے شہادت مکمل ہے مجھے تمہارے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں سنو ملک اس نے کہا تم اوپر نیچے کا زور لگالو میں جرم قبول نہیں کروں گا سیدھی بات کرو کیا لیتے ہو تم نے اتنی رقم خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی جو میں تمہیں دوں گا کیس پر مٹی ڈالو مو سے بولو کتنا لوگے کہو تو آدھا مربع زرخیز ارازی تمہارے نام ریجسٹری کروا دوں گا نکد الگ دوں گا اگر تم فانسی سے بچ گئے تو بات کروں گا میں نے کہا پھر لگالو زور اس نے کہا میں نے رائے قائم کی کہ یہ شخص اس سے زیادہ دلیر ہے جتنا میں نے سنا تھا میں نے تانگا مگوایا دو کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لیا ارشت کو تانگے میں بٹھایا اور اس کے گھر گئے رگبیر سنگھ نے پہرے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا میں نے دو مشیر بلائے اور ارشت کے گھر کی تلاشی لی کوچوان نے مجھے بتا دیا کہ وہ چاکو کہاں رکھا تھا کوچوان نے چاکو دھو تو دیا تھا لیکن میں نے اسے دھوپ میں لے جا کر دیکھا تو مجھے شک ہوا جیسے اس اندرونی جگہ جہاں بلیڈ دستے کے ساتھ ملا ہوتا ہے خوشک خون موجود ہے میں نے جیب سے وہ تین چابیاں نکالی جو مقتول کے بنگلے کی فصیل کے باہر ایک چھلے میں ملی تھی ارشت کو چابیاں دکھا کر پوچھا یہ تمہاری چابیاں ہیں کون کون سے تالے کی ہیں اس نے چابیوں کی ملکیت سے انکار کر دیا میں نے چابیاں ٹرنکوں اور اٹیچی کیسوں کے تالے کو لگائیں دو لگ گئیں تیسرے کسی بڑے تالے کی تھی جو ارشت نے توڑ لیا ہوگا اس نے بتایا نہیں کہ وہ تالہ کہاں ہے دو انسانوں کا قاتل خاموش تھا کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا مجھے تنزیاں نگاہوں سے دیکھتا تھا اس پر ابھی تک جاگیر اور دولت کا نشہ سوار تھا میں نے اس کا نشہ اتارنے کی کوشش نہیں کی خانہ تلاشی کی کاغذی کاروائی مکمل کر کے اسے تھانے میں لے گیا اس کے باپ نے مجھے الگ لے جا کر پچیس ہزار روپے نقد کی پیش کش کی تھانے پہنچتے پہنچتے میرے ایمان کی بولی تیس ہزار روپے ہو گئی چاکو کا پارسل بنا کر ایک زیمینر کو بھیجوا دیا میں نے ارشد کا مزید ریمان نہیں لیا اسے جیل کی حوالات میں بھیجوا دیا چھ ماہ بعد جیل سے اس کی لاش نکلی جو مقتول کی بیوی نے ضرور دیکھی ہوگی اس نے گواہی بڑی ہی خود اعتمادی سے دی تھی صفائی کا وکیل دلی کی چوٹی کا بیرسٹر تھا مگر وہ ارشد کو دہرے قتل کے جرم میں سزائے موت سے نہ بچا سکا موسیقی موسیقی